کہ جان لیوہ کھیلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے چھوڑ چھوک ہے جذبہ ہے تو چھوڑ تو نہیں سکتے کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت یہ قانون سپورٹ کرے ہم آگے جائیں تاکہ ہم پاکستان کا نام روشن کر سکیں اتنی ہمیں امید ہے اور اتنا جذبہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کا دوسرے ممالک کے برابر نام روشن کر سکیں ون ویلنگ ایک ٹائر پر گیم کرنا اگر ہماری کوئی جو بندہ ہمارے مطلب اس چیز کو غلط قرار دیتا ہے جب ہماری ویڈیو دیکھتا ہے تو ہم اداد دیتا ہے کہ بھائی واقعی یہ آپ کا ٹائلنٹ ہے بلکل یہ جان لیوہ کھیل ہے صاحب ہاتھ ہے ہر بندہ کہتا ہے غیر قانونی بھی ہے لیکن اگر سوچا جائے نا کسی حساب سے تو یہ ایک بہت بڑا ٹائلنٹ ہے پاکستان کا ہم دیکھ سکتے ہیں لائیب بھی آپ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں پہ یہ لگے ہوئے نشان وغیرہ کافی زیادہ سٹڈی بھی کی ہے یا شروع سے اسی کام کو سوچتے رہے ہیں نہیں نہیں سٹڈی کیا الحمدللہ میں نے الیکٹر کا انجینئر کا ڈپلومہ کیا ہوئے وان ویلنگ کا شوک کس طرح ایک پیدا ہوا دل کے اندر کیا خیال آیا اور کتنی دیر سے یہ وان ویلنگ کا جی وان ویلنگ کا شوک لہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کا لائک کریں چینل کا سکسرائی کریں ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پرائس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان اسلام موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور کی باتیں لہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی باہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جس رہا آپ کو پتا ہے جانی چیم فورٹی سکس پاکستان کے اندر یہ سیکنڈ شان واس ٹو ان کو کہا جاتا ہے ان سے جانیں گے آج ان کا لائف سٹائل جانیں گے کہ یہ لائف میں کس طرح سکسیس حاصل کی ہے وان ویلنگ کس طرح شروع کی کیا کرتے ہیں کوئی سٹڈی کی ہے اور دیلی روٹین کے اندر ان کی کیا مصروفیات ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جانی بھائی سب سے پہلے کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ سنوے خیریت ہے شکر اللہ کا جانی بھائی یہ وان ویلنگ کا شوک کس طرح پیدا ہوا دل کے اندر کیا خیال آیا اور کتنی دیر سے یہ وان ویلنگ کا شوک تھا تو نہیں شروع سے بس ہمیں شوشل میڈیا پر ویڈیو وغیرہ دیکھ بندے کا جیسے شوک ہو جاتا ہے ویڈیو وغیرہ تقریبا آتی رہتی تھی سوشل میڈیا پر دیکھتے رہے تو پھر ایسا ایسا شوک ہو گیا شوک پھر جذبے میں چینج ہو گیا پھر آگے مطلب جا کے ہم نے پریکٹس وغیرہ کی گیم محنت کی پھر جا کے وان ویلنگ میں جا کے ان ہوئے یہ کتنا عرصہ پہلے یہ شوک آپ کو پیدا ہوا آج ماشاءاللہ آپ کا انسٹا اکاؤنٹ بھی اچھا جس طرح ایک سیلیبریٹی کا ہونا چاہیے اس طرح کا اچھے فالور ہیں ٹک ٹوک اکاؤنٹ پہ بھی اچھے فالور ہیں یوٹیوب پہ بھی اچھے فالور ہیں یہ کتنا عرصہ پہلے یہ آپ کو یہ شوک پیدا ہوگا یہ سان دوزار بیس کے سٹارٹ میں مطلب کہ دو سال ہوئے ہیں وہ لیٹ ہوئے ہیں تو بہت کم وقت ہوئے ہیں میں نے اسے جلدی کہوں گا یہ لیٹ نہیں ہے اچھی سکس ایسا دو سال کے نہیں نہیں لیٹ سٹارٹ کیا ہم نے میں سمجھو کہ وہ لیٹ سٹارٹ کیا ہے لوگوں نے لوگ تو دس سے بارہ سے پندرہ سے کر رہے ہیں میں نے بیس میں سٹارٹ کیا ہے لیکن بہت ہی کم وقت میں اللہ نے عزت دی ہے یہ ہماری محنت نے رنگ لائے ہے یہی کہہ سکتے ہیں یہاں تک ہم پہنچیں آگے اچھا جانے بھئے کوئی سٹڈی بھی کیا ہے یا شروع سے اسی کام کو سوچتے رہے ہیں نہیں نہیں سٹڈی کیا الحمدللہ میں نے الیکٹرکا انجینئر کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو اس کے آگے یونیورسٹی وغیرہ کا سوچا ہوا ہے کہ آپ پتہ کہیں پہ مطلب کے جوب وغیرہ کے ایجسٹ ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سٹڈی ہم نے میں نے میٹرک کے بعد الیکٹرکا انجینئر کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے اچھا جانے بھئے آپ کی جو ڈیلی روٹین کی مسروفیات کیا ہیں چینل سے انسٹاگرام سے ٹک ٹک سے ون ویلنگ سے ہٹ کے اس کے علاوہ بس کوئی کام تو کوئی نہیں ہے ویسے اپنا کاروبار زمینیں وغیرہ ہیں تو کھیتی باڑی کرتے ہیں کھیتی باڑی کا ویسے زمینیں اپنی کرتے ورتے نہیں ہیں بندے رکھے ہوئے وہ کرتے ہیں دیکھ بال کسی ٹائم کر لی یا مطلب کے وپار وغیرہ کا کاروبار ہے یہ بھی مطلب کے خود نہیں کرتے بندے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کچھ میں سارا دن فری ہوتا ہوں گھر والے کوئی کام کہتے ہی نہیں ہیں اچھا اس کا مطلب ہے فل جٹ کا سٹائل جس طرح جٹ ٹائم لوگ رہتے ہیں بلکل ایسی ہے فل جٹ کا اچھا گھر والے نہیں کہتے کہ یہ جان لیوہ کھیل ہے اس کو نہ اس طرح کیا جائے نہ سٹانٹ کریں گھر والے کیا کہتے ہیں کہتے تھے پہلے روکتے تھے تو اب آ کے جب گھر والوں نے دیکھا کہ اتنا سیلیبریٹی بن گئے اتنا نام بن گئے اللہ نے عزت دی ہے تو وہ پھر اس چیز پر سپورٹ کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ یہاں تک پہنچا ہے ہمیں نہیں پہنچا تو اس کی کوئی گیم ہے ہمیں تقریبا ویڈیو بھی دیکھئے ہیں میری صاحب بات ہے سوشل میڈیا پہ اتنا ہیوی وائرل ہوں تو گھر والوں نے دیکھی ہے پھر جا کے گھر والے مطلب کے مطمئن ہوئے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے تھوڑی جان کی فسد کیا کرو باقی تقریبا سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی آگے جا سکوں میں اچھا جانے بھی ون ویلنگ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جان لیوہ کھیل قرار دیا گیا ہے اس کے اندر انسان گرتا بھی ہے کبھی اس طرح کا واقعہ ہو کہ زیادہ گرے ہو تو بڑا زیادہ ہی چوٹ لگی اس چیز سے بھی ڈار نہیں لگتا ڈار تو نہیں لگتا صاحب بات جب جوش جذبہ ہے اتنا تو ڈار نہیں لگتا بلکل ڈار نہیں لگتا تو اس کے علاوہ گرے ہیں کئی دفعہ گرے ہیں اللہ کا شکر ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں آپ سب بھائیوں کا پیار ہیں تو ہلکی پلکی خراشیں لگتی رہی ہیں مطلب آج تک کوئی جان نہیں ہڈی وغیرہ یہ وہ کوئی نقصان نہیں آیا ہم دیکھ سکتے ہیں لائی بھی آپ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں پر یہ لگے ہوئے ہیں نشان وغیرہ کافی زیادہ تو جانی بھئی یہ میرا خیال سے آپ یوت کے اندر ہمارے ملک کے اندر کہا جاتا ہے کہ یوت کے اندر یہ ایک گندہ جس طرح کہتے نہیں کہ ایک شوق پیدا کر رہے ہیں وان ویلنگ کے حوالے سے جان بندوں کی جاتی ہے پاکستان کے اندر بڑے بڑے نام آئے ہیں چلے گئے ہیں اسی طرح اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے گے بلکل یہ جان لیوہ کھیل ہے صاحب بات ہے ہر بندہ کہتا ہے غیر قانونی بھی ہے لیکن اگر سوچا جائے نا کسی حساب سے تو یہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا وان ویلنگ ایک ٹائر پہ گیم کرنا اتنی اگر ہماری کوئی جو بندہ ہمارے مطلب اس چیز کو غلط قرار دیتا ہے جب ہماری ویڈیو دیکھتا ہے تو ہمیں دعات دیتا ہے کہ بھائی واقعی یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو قانون یا حکومت لاگو نہیں کر رہی ان کا حق بنتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کریں یہ قانون لاگو کریں اچھا اس کھیل کو آپ کو پتا ہے جس طرح آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ جان لے واہ کھیل چھوڑ کیوں نہیں دیتے چھوڑ چھوڑ ہے جذبہ ہے تو چھوڑ تو نہیں سکتے کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت یہ قانون سپورٹ کرے ہم آگے جائیں تاکہ ہم پاکستان کا نام روشن کر سکیں اتنی ہمیں امید ہے اور اتنا جذبہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کا دوسرے ممالک کے برابر نام روشن کر سکیں ان چیزوں میں سپورٹ میں یا گیمنگ میں ڈالنے ضرور نام روشن کریں گے ہماری یہ ایک خواہش ہے اور جذبہ ہے بلکل آپ نا جس طرح رائٹ کا پاکستان کے اندر یہ ایک جیپ ریلی منقض کی گئی ہے وہاں پہ سٹنٹ کرتے ہیں لوگ لیکن وہ ہے پیشاور کے اندر اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم بائک والوں کو بھی دیا جائے کہ یار اس طرح کی حکومت کی طرح سے اقدام کیا جائے جہاں پہ بائک سٹنٹ دکھا سکے ٹیلنٹ کو پرموڈ کیا جا سکے جس طرح آدھر کنٹریز کرتی ہیں بلکل صاحب بات ہے یہ جیپ ریلی پشاور کے علاوہ ہمارے ادھر بھی لگتی ہے تقریباً کوئی ڈیٹھ سو کلیمیٹر آگے ہر سال ہوتی ہے لیوہ کھیل بتائی جاتے ہیں کیونکہ موت زیادہ ہوتے ہیں ریس میں ریس میں لوگ ریسیں کھیلتے ہیں اوپر لیٹی مار کے ریسنگ کرتے ہیں دو سو ڈیٹھ سو کی سپین میں بائک بھاگتی ہے تو جہاں جا کے وہ لگتے ہیں جہاں بھی ڈیس ہوتی ہے وہاں پہ ون ویلنگ کا نام قرار دیتے ہیں کہ بھی ون ویلنگ کرتا آ رہا تھا حالانکہ ہم کئی دوا گلے ہیں گرے ہیں مطلب کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بڑی بات نہیں کرتے کہ ہم بھئی بچ گئے یہ وہ بہت ہیوی دوا گرے ہیں میں اپنی لائف میں میں نے ایک دو بندے سنیا ہے جو ون ویلنگ میں گرے ہوں مار گئے ہوں صاحب بات ہے پاکستان میں موت ہوتی ہے ون ویلنگ کی ہمیں پہلے پتہ جلتا ہے دو سے ایک بندہ سنیا ہے جو ون ویلنگ میں ڈیٹھ ہویا وہ بھی کسی دو کیسے مطلب کہ بائیک نے کوئی دو کھا دیا ہے کوئی چیز مطلب دو کھا دے گئے اس کے علاوہ ڈیلی میں ہر دن سنتا ہوں کہ ریسر کی ڈیٹھ ہوتی ہے ان ریسروں کی وجہ سے ریسروں کی وجہ سے ون ویلنگ پہ قانون لاغو کیا مطلب کہ ان لیگل کیا ہوئے ون ویلنگ کو اچھا جانے پہ اینڈ پہ کوسٹن بڑا ضروری ہے ون ویلنگ کس کو دیکھ کے سیکھی اور کس کو دیکھ کے ون ویلنگ کرنا سٹارٹ کی اور سوچل میڈیا پہ ون ویلنگ ویسے سوچل میڈیا پہ ایک دو ویڈیو دیکھی تھی شانواز مین شانواز ہے شانواز کی ویڈیو دیکھی تھی شانواز پہلی ملاقات کے لیے شانواز پہ گئے تھے پھر واپسی آگے جذبہ آیا ون ویلنگ کا اسی وجہ سے پھر ہم زیادہ مطلب کے فوکس کیا اور زیادہ شوک کیا زیادہ مینل کر کے یہاں تک پہنچیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شانواز آپ کے استاد ہے بالکل استاد سمجھو یا بھائی سمجھو آپ پہ یہ ہے جیسے آپ سمجھو ہم تابع دام جیسے آپ بولو گئے ہم ویسے مانے گا آپ نے بتانا ہے کیونکہ آپ نے ان کو دیکھ کے ون ویلنگ سٹارٹ کی ہے بڑا چھوٹا بچہ فوٹی سکس شانواز برینڈ بنا تھا پاکستان کا اب آپ کو پتہ نہیں رہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ استاد تھے صاحب بات ان کی ویڈیو ہم دیکھتے رہے ہیں تو استاد ہی ہوئے کیونکہ بندہ دے کے اسی کی کاپی کی ہے یا اسی کی جو کی ہے تو ہمارا استاد ہی ہو گیا استاد بھی تھا بھائی بھی تھا بہت اچھا تعلق بھی تھا شانواز کے ساتھ تو استاد ہی سمجھو یوت کو یوت جنریشن جو ینگ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان کو یہ میسیج دیں گے پہلی بعد یہ کہ وان ویلنگ نہ کرو کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وان ویلنگ آپ نہ کرو ہمرا نام بن گی آپ کا نام بنے بعد نام نہ بنے بعد یہ کہ ان لیگل ہیں تو اس پہ سکتی بڑی ہے تو ہم تو کوشش کریں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ حکومت کو قانون کو ایسی وہ دے کہ وہ اس پہ لیگل کر دیں اس پہ مطلب کہ قانونی کوئی کاروائی نہ ہو تو پھر ہم یوت کو خود سپورٹ کریں گے خود ان کو آگے لے کے آنگے تاکہ ہمارے پاکستان کا نام روشن ہو تو ایمیں پھر نیو جو جنریشن ہے ان کو جوش ہے ہم بیسا بننے کی وہ پھر ہمیں گر جاتے ہیں چوٹے نقصان ہو تا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوشش کرو گے سائیڈ پیرو ہم نے بہت چوٹیں کھائی ہیں بڑا سسٹم بہت مینجھ کر کے آگے آئے ہوئے ہیں ایمیں نہیں آئے ہم آگے جو تو ناظر آپ نے دیکھا کہ جانی چیمپ فورٹی سکس میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر ون ویلنگ کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں انسٹاگرام پہ ٹک ٹوک پہ ادر شوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی فان پالنگ ہے ان کا لائف سٹائل جانا کس طرح ون ویلنگ سٹارٹ کی سٹیڈی بھی بتائی انہوں نے ایک الیکٹریکل جینرنگ کا کورس کیا ہوا بہت بڑی بات ہے آج کل جو لڑکے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں ان کو اپنا نام لکھنا تک نہیں ہے ماشاءاللہ ایک الیکٹریکل جینرنگ آج ون ویلنگ کا سٹار بن گیا شانواز ٹو بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور ان کے ان کے استاد بھی وہ ہیں جانی چیمپ نہ بتایا